بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں بہت آسانی سے دہی کو کیسے جمایا جاتا ہے اس کے لئے میں نے ہاں دہی لے لیا سب سے پہلے میں برطن کے دہی ڈالوں گی اور پھوڑا سا دودھ کنڈیل دوں گی اور اس کو مکس کر لگی اس کے بعد میں نے گرم کر لیا ہے دودھ کو نیم گرم سے جوڑا سا زیادہ گرم کر رہا ہے بہت دیس بھی گرم نہیں ہونا چاہیے اور بہت بلکہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور درمیانہ سا کر کے اسے پھوڑا برسے کر کے اس پہ انڈیل دیں تاکہ درمیانہ سا کرتے ہیں مدنے پھوڑا بھی ہمیں ہری مرچ ہری مرچ اس لئے ڈالوں گی اس سے دہی بہت گاڑا جب دے ہری مرچ کا کوئی ذائقہ دہی میں نہیں آئے گا ہمیں دہی جب جائے گا اور اسی ایک گرم جگہ پر یعنی جہاں پر ذرا دھوڑا سی اس بطن گرم جگہ ہوں جیسے پیٹیج کے اندر ہوگا ہے یا آئی فون میں اسے بغیر اون کی اس میں رکھنگی یا کچن میں ہی ایک طرف ہوگی اس میں رکھنگی چار پھنٹے ہوگئے ہیں دون جمائے ہوئے اب میں اسے کھولتی ہوں یہ دیکھیں زبردست دہی جم گیا ہے بہت گاڑا بہتری ایک ٹپ آپ کو دے رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑی سی چینی ہے ایک چٹکی یہ میں نے ڈالیا ہے یہ چٹکی آپ اس کے اوپر پھیلا دیں اگر آپ کا دہی کھٹا بھی ہوگا تو وہ کھٹا نہیں رہے گا اس طرح دہی جو ہے وہ میٹھا ہی رہتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دہی یہ دیکھیں کتنا گاڑا دہی جم ہے بہترین زبردست یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہری مرچ میں نکال دوں گے اور بہترین زبردست گھر کا بنا ہوا دہی تیار ہے ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب آپ اس میں دہی بنانے کے لیے ہری مرچ ڈالیں تو اس کی ڈنڈی نہ دو رہی ڈنڈی لگی رہنے تھی میرے پاس ڈنڈی لگی ہوئی ہری مرچ نہیں تھی اس لیے میں نے وہ ڈنڈی ڈپی ہوئی اس میں ڈالتی لیکن آپ ڈنڈی سمیت ہری مرچ ڈالیں ہری مرچ میں ڈالیں